اسامہ بن لادن مر چکا مگر گشرات کا قصائی بھارت کا وزیراعظم بنا ہوا ہے نیو یورک میں وزیر خواہشہ بلاول بھٹو زرداری نے عالم دنیا سے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں دہشتگردی کے لیے ہمسایا ملک شرپسند اناظر کی مابنت کر رہا ہے پاکستان میں دہشتگردی پھیلانے والے ذمہ داروں کو کٹھرے میں لیا جائے امریکہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ دہشتگردی کے قلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں کسی سے کم نہیں جس میں ہم نے قابل فخر کامیابیاں حاصل کی انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے قلاف جنگ میں اپنی کامیابیوں پر فخر ہے دہشتگرد کا کسی کتے یا مذہب سے تعلق نہیں اس لیے دہشتگردی کے ساتھ اسلام کو جوڑنا ہر کس درست عمل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مستم دنیا کو دہشتگردی کے لیے موردل الزام ٹھہرانا غلط ہے تمام مسلمان دہشتگرد نہیں اور نا تمام دہشتگرد مسلمان ہیں دوہزار ایک کے بعد سب سے زیادہ مسلمان دہشتگردی کا نشانہ بنے وزیر خارجانے کہا کہ در حقیقت پاکستان میں دہشتگردی کے لیے بیرون ملک سے مدد کی گئی دہشتگرد اناثر کو ہمسائے ملک سے معاونت مل رہی ہے جوہر ٹاؤن لاہور دھماکے میں بھارتی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت ہیں بلوچستان کے عدم ایسا کام کے لیے بھی غیر ملکی اناثر سرگرم ہیں جبکہ کراچی میں چینی شہریوں کو بھی نشانہ بنانے کے واقعات پیش آئے جس کے تانے بانے بیرون ممالک سے ملتے ہیں بھارتی حکومت گاندھی کے نظریات پر یقین نہیں رکھتی بلکہ ہٹٹر سے متاثر ہے حکومت کا پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں کمی کا اعلان اسلام آباد نے پریس کانسنس کرتے ہوئے وزیر خطانہ احسابتار نے بتایا کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں دس روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ساڑھے سات روپے کمی کی جا رہی ہے اسی طرح مٹی کے تیل اور لائی ٹیزل آئل کی قیمت میں بھی دس دس روپے کمی کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ پندرہ دسمبر کی رات بارہ بجے سے اکتیس دسمبر تک پیٹرول دو سو چودہ روپے اسی پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل دو سو ستائیس روپے اسی پیسے مٹی کا تیل ایک سو اکتر روپے تراسی پیسے اور لائی ٹیزل ایک سو انتر روپے میں فروخت ہوگا وزیر خزانہ نے بتایا کہ تین ماہ میں پیٹرول کی قیمت بائیس روپے ترہ سٹ کی کمی کی گئی انہوں نے مزید کہا کہ پیٹرولی اور مصنوعات کی قیمتوں میں اور ان کا اعلان آدمی منڈی میتیل کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کے تناظر میں کیا گیا ہے آزم سواتی کی درخواست زمانت پر فیصلہ ایک بار پھر موخر متناظر ٹویٹ کے کیس میں پاکستان طریقہ انصاف کے سینیٹر آزم خان سواتی کی درخواست زمانت پر فیصلہ ایک بار پھر موخر ہو گیا طریقہ انصاف کے رہنما آزم سواتی کی جانب سے متنازہ ٹویٹ کے کیس میں درخواست زمانت بعد اس گرفتاری پر آج بھی محفوظ فیصلہ نہ سنایا جا سکا نئے تائنات ہونے والے جج آزم خان نے تحال وطور سپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کا چارش نہیں سنبھالا سپیشل پروسیکیوٹر راجہ ریسوان آباسی اور ماون وکیل بابر عوان عدالت میں پیش ہو کر روانہ ہو گئے آزم سواتی کی زمانت بعد عزویت گرفتاری کی درخواست پر سمات 19 دسمبر تک ملتبی کر دی گئی یاد رہے کہ اس سے قبل تبدیل ہونے والے جج راجہ آصف نے فریقین کے دلال سننے کے بعد آزم سواتی کی زمانت کا فیصلہ محفوظ کیا تھا تاہم وزارت قانون نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواست پر سپیشل جج سینٹرل راجہ آصف محمود کا تباتلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کر دیا تھا پنجاب اسمبلی ممکنہ تحلیل مونس نے عمران خان سے سیٹ ایجرسمنٹ مانگ لی پنجاب اسمبلی ٹوٹنے سے پہلے مفتقبل کی سیٹ ایجرسمنٹ کی تیاری جاری ہے رکن قومی اسمبلی مونس الہی نے عمران خان سے ملاقات میں اپنے پتے کھول کر رکھتی ہے عمران خان سے ہونے والی ملاقات میں مونس الہی نے سیٹ ایجرسمنٹ مانگ لی جبکہ صدر عارف الوی سے ملاقات میں پرویز الہی نے بھی اسمبلیوں کی تحلیل سے پہلے سیڈ ایڈجسمنٹ پر زور دیا ادھر تحریک انصاف کے رہنمہ فواد چودری نے تصدیق کی کہ کاف لیڈ کو ایڈجسٹ کریں گے شاہ محمود کا اسطیفوں کی تصدیق کیلئے سپیکر کو خط ملاقات کا وقت مانگ لیا شاہ محمود قریشی نے خط میں کہا کہ پی ٹی آئی آرکان اسپیکر کے پاس پیش ہو کر اسطیفوں کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی آرکان کے اسطیفے منظور کرنے میں مزید تاخیر نہ کی جائے دریہ سنا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی اور فواد چودری نے خط ارسال کرنے کی تصدیق بھی کی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ایک سو تیس اسطیفے اس وقت تکے سپیکر قاسم سوری کے حوالے کر دیئے تھے مگر موجودہ سپیکر راجہ پرویز اشرف نے حکومت کے ایما پر اسطیفوں کی منظوری میں من پسندی کا مظاہرہ کیا اور چن کر گیارہ حلقوں کا انتخاب کیا وہاں سے اسطیفے منظور کیے اگر منظور کرنے تھے تو سارے کرتے ورنہ ایک بھی نہ کرتے اس کے باوجود ان حلقوں میں پی ٹی ایم کے امیدواروں کو شکست ہوئی اور پجتر فیصد نشستیں ہمیں ملی پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں سے مصطفیہ ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے اور ایک بار پھر اس ویسے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے بحصیت وائس چیئرمن پی ٹی آئی سپیکر کو خط بھیج رہا ہوں کہ وہ ہمارے مصطفیہ ارکان اسمبلی کو جلد جلد علم کریں ہم پیش ہونے کو تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے اسطیفے کے فیصلے کی تجدید کریں موسیقی